بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کسان دوستو آج کے اس مختصے ویلوگ میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اس وقت جو مارچ کا مہینہ چال رہا ہے اور مارچ کے مہینے سے اپریل اور مئی تک جو زمینیں خالی پڑی ہیں جو خالی ہونے والی ہیں مختلف فصلوں سے مختلف سبزی جات سے یا چارہ جات سے یا جو اپریل تک مئی تک گندم کی فصل سے جو زمینیں خالی ہونے والی ہیں ان میں شارڈ دورانیا والی مختصر دورانیا والی فصل کون سی کاشت کریں جس سے زیادہ سے زیادہ منافع زیادہ سے زیادہ ارننگ کی جا سکتی ہے زیادہ سے زیادہ پیسے کمائے جا سکتے ہیں دیکھیں اس وقت جو ایک بڑی فصل کے طور پر کاشت کرنے والی فصل ہے وہ صرف ایک ہی نظر آ رہی ہے جس کی مارکٹ میں ویلیو بھی بہت زیادہ ہے مارکٹ میں اس کی قیمت بھی بہت زیادہ ہے اور اس سے کاشت کار خوش بھی بہت ہے کہ یہ ایسی فصل ہے جس پہ خرچہ بھی نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اس سے چالیس ہزار روپے تک اس پہ خرچہ کر دیں گے تو پھر آپ اس سے تین سے چار لاکھ روپے بڑے بہ آسانی سے جو منافع منافع ہے وہ آپ اس فصل سے کما سکتے ہیں اور یہ بڑی ہی شورٹ درانیاں والی بڑے ہی کم دن لینے والی فصل ہے زیادہ سے زیادہ نوے یا سو دن کی فصل ہے آپ اس کے بعد ہائی بریڈ چاول بھی کاشت کر سکتے ہیں رائس دان کی فصل آپ کاشت کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے یہ ایک تیلدار فصل ہے تیلدار جناس ہے اس کا تیل بہت قیمتی قسم کا تیل ہے اور یہ والی فصل ہے تقریباً تمام تر قسم کی زمینوں میں کاشت کی جا سکتی ہے اور یہ گزشتہ سال ڈیڑھ لاکھ ٹن تک چائنہ نے ایک سپورٹ کی اور یہ چائنہ کی ڈیمانڈ ابھی باقی تھی لیکن اس کا سٹاک ختم ہو گیا تھا گزشتہ سال اس کا ریٹ بہت زیادہ ہائی لیول پہ چلا گیا تھا اور ابھی بھی چل رہا ہے یہ ایک ایسی فصل ہے جس کا ایک سال تک مسلسل گزر جانے کے بعد ریٹ ابھی جون کا تون کھڑا ہے ویسے کا تیسے کھڑا ہے آپ اس کے بارے میں جان چکے ہوں گے کاشت کر بھائیو یہ تل کی فصل ہے تل کی اس وقت جو آپ ورائیٹی کاشت کریں گے وہ ٹی ایچ سکس ہے سنگل سٹک والی ورائیٹی ہے یہ اگر آپ اس وقت کاشت کرتے ہیں اور اس پہ اچھا خرچہ کرتے ہیں تو یہ شارٹ درانیاں والی نوے سے سو دن میں تیار ہونے والی فصل ہے آپ اس پہ تیس سے چالیس ہزار روپے اس کو ڈی اے پی فاس فوس نائٹروجن اور پوٹاشیم وغیرہ اس پہ خرچہ کرتے ہیں تو آپ کو یہ والی فصل اٹھارہ سے بیس من تک اور یہ کوئی ہوا میں چھوڑی جانے والی بات نہیں اسی چینل پہ ہمارے اگر آپ پیچھے اس چینل کا وزٹ کریں گے تو فارمرز کے پاس جا کے ہم نے ویڈیو بڑھائی اور اسی چینل پہ وہ ویڈیوز موجود ہیں جس میں اٹھارہ اٹھارہ بیس بیس من تک گزشتہ سال فارمرز نے پیداوار لی اور دو دو اکڑ سے چھے چھے سات سات لاکھ روپے تک ارننگ کی پیسہ کمایا اور آپ بھی یہ کر سکتے ہیں اور اس کی قیمت مزید بڑھنے کے چانس ہیں مکعی کے ریٹ کی طرح یہ یک دم ایک دم نیچے گرتا ہوا محسوس نہیں ہو رہا ہے اس کا ریٹ کیونکہ اس کی ڈیمانڈ ابھی باقی ہے اور جس چیز کی ڈیمانڈ باقی ہو اس کا ریٹ باقی رہتا ہے بلکہ اس کا ریٹ اب ہوتا ہے ریٹ اس کا اوپر جاتا ہے بجائے نیچے آنے کے تو آپ مارچ میں اپریل میں مئی میں اگر آپ کی زمین خالی پڑی ہے تو آپ اس تل کی کاشت کریں اور کسان خوش ہوگا جب اس کے پاس پیسے آئیں گے لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے تل کی فصل کو اہمیت دینی ہے اگر آپ تل کی فصل کو اہمیت نہیں دیتی دوسری فصلوں کے دنے اس کو فصل نہیں سمجھتی تو پھر چار من چار من پانچ من دو من تین من پھر وہی پیداوار آپ اس سے لے سکیں گے ملتے ہیں کسی نیکس دیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ